یومِ آزادی 26 جنوری کو اس سال جب ہم نے یہاں پر جھنڈا چڑھا کر ترنگا ریلی نکالی تھی ایک بہت ہی عظیم و شاند ریلی تھی وہ تو اس وقت جب واپس آئے تو ہمارے شہر صدر سمیر کو ایک صاحب نے کہا تھا بہت اچھی ریلی نکال دیئے اچھا ہوا یہ آپ کی آخری ریلی ہے اس وقت وہ ریلی عامدار امتیازنی نے نکالا تھا اس بات خازدار امتیازنی نے نکالا تھا دن صاحب نے یہ بات کہی تھی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں تو عز و منتشا و تذل و منتشا عزت کا و ذلت کا دینے والا خدا ہوتا ہے ہمیں آج یہ خوشی اس کی یہ بھی ہے کہ پچھلے لگاتار پانچ سالوں سے ہم لوگ اپنے دفتروں پر ہم جھنڈے چڑھا رہے ہیں تیرنگے کو لہا رہے ہیں پورے شہر بھر میں ہم لوگ تیرنگا لے کر اپنے ملک کے لیے ہماری وفاداری اپنے ملک کے لیے ہماری محبت ہم اس ملک سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ اظہار کرنے کے لیے ہم اپنے سلکوں کے اوپر گلیوں میں نکلتے ہیں آج اس ملک کے حالات کیا ہے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں ایک ایسے دور میں جہاں پر دوری حکومت جس کی ہے وہ اس ملک کو باٹنا چاہتے ہیں ایک ہم ہے جو تیرنگا ہاتھ میں لیے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوشش تمہاری رہے کہ باٹنے کی یہ ملک ایک بنا رہے گا ہمارے استرنگے کے لیے استرنگے کی آر میں یہ ملک ہمیشہ ایک رہے گا اس ملک کے اندر آج جو واقعہ دیکھنے کو مل رہا ہے دن دہارے اگر کسی کا خطل کر دیا جاتا ہے اور ان کے خاطلوں کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے رہا کر دیا جاتا ہے تو یہ ملک کس اور جا رہا ہے آپ اور ہم اندازہ لگا سکتے ہیں آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے بھی پہلے کہا تھا اور آج تک کہتے ہیں اور آگے بھی کہتے رہیں گے کہ کشمیر اسی ملک کا حصہ ہے لیکن جس طرح سے تین سو ستر کے نام کے اوپر حکومت نے ایک ڈکٹیٹرشپ جس طرح سے ہوتی ہے اس کا ایک قدارن پیش کیا ایک نمونہ پیش کیا کشمیر ہمیشہ سے ہی اس ملک کا حصہ تھا ہے اور رہے گا لیکن ملک میں جس کی حکومت ہے وہ آج اس ملک کے لئے اتنا خطرہ بنتے جا رہے ہیں کہ جس طرح بابا صاحب امبیٹ کرجی نے جو سمویدھان دیا تھا جو کانسٹیوشن دیا تھا وہ جتنا بھی کانسٹیوشن کے خلاف جا سکتے ہیں سمویدھان کے خلاف جا سکتے ہیں وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سمویدھان سے ہٹ کر کام کرے اور ہمارا یہ کہنا ہے ہم شروعات سے کہتے ہیں میں نے خائد بینشٹر اسدتین علیسی صاحب جب بھی پارلمنٹ کے اندر کھڑے رہتے ہیں ملتہ کچھ بھی ہو لیکن ایک بات وہ بار بار سرکار کو یاد دلاتے رہتے ہیں کہ یہ ملک اگر چلے گا تو نرندر موڈی آمیش شاہ کی مرضی کے حساب سے نہیں چلے گا سمویدھان کے حساب سے چلے گا یہ بار بار ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں دوستوں آج اس ملک کو قومی ایک جہتی کی ضرورت ہے ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانی ہے ہم نے ذرا سی لوگ سبھا کے اندر تقریریں کیا کر دی آپ بہت سارے لوگ جنہوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے وہ بھی مجھ سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کی تقریر سننے کے بعد ہمیں ایسا لگا کہ ہم نے غلطی کر دیے اگلے بار ووٹ آپ کو ہی دالیں گے یہ اس لیے کہ ہم نے وہاں پر جا کر ان مدوں کو اٹھایا ہے جو مدے آن لوگوں کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں وہ مدے جو کسی جاک یا کسی دھرم کے لیے نہیں ہے کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتا ہے بلکہ انسانیت سے تعلق رکھنے والے مدے ہیں چاہے وہ کسانوں کی آتما اتیار دو چاہے آج کسان جس حالت میں پریشان ہے اس کی حالت کیسی ہے بارکی اجنتہ پاکی کے پاس اور ان کے الائنٹ پارٹیز کے پاس خرید ساڑھے تین سو آکڑا ہے لوگ سبھا کے اندر ان کا جو بھی خاصدار کھڑے رہتا ہے جب بھی کھڑے رہتا ہے کسی بھی مدے بھوننے کے لیے تو بس اس کا ایک ہی مدہ رہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو بھی اچھا ہو رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ صرف موڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے موڈی کی وجہ سے ہو رہا ہے لیکن جب ہم نے سرکار کو آئینہ دکھایا کہ اس مہنشہ راججے کے اندر کسانوں کی حادت آج کیا ہے تو ہمیں خاموش بتانے کی کوشش کی تو ہم نے بھی گھت کر کہا کہ ایک حقیقت ہے اور تمہیں سننی پڑے کی ہم یہاں پر بھونگے مکے اور بہے بن کر نہیں آرہے ہیں ہم الحمدللہ اور این آباد کی آوان نے ہمیں اس لیے چنکر بھیجا ہے کہ ہمارے موں میں زبان ہے اور ہم بھولیں گے تمہیں پسند آئے درائے ہم بھولیں گے اور اتنا بولے ہم نے کہ وہاں پر بڑے بڑے بھاکی جنتہ پارٹی کے نیتا تھے تو ان کے سامنے ہم نے یہ کہا کہ اب تو دھوپ بھی نکلتی ہے تو موڈی جی تمہاری وجہ سے باری سو رہی ہے تو موڈی جی تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے بار آ رہی ہے تو تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے اچھاؤں آ رہی ہے تو تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے بس اتنا ہی بولنا ان کا باقی رہ گیا ہے لیکن دوستوں آج مجھے فقر اس بات کا ہے میں اور این آباد کی آوان کا اور این آباد زمین کے تمام ان لوگوں کا تیہ دن سے شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے صرف یہ موقع نہیں دیا ہے کہ اس ملک کے سب سے عظیم انسٹیوشن میں جا کر بیٹھنے کا بلکہ آپ لوگوں نے مجھے یہ موقع دیا ہے اس ایسے شخص کے بازو بیٹھنے کا جسے پورا ہندوستان دیکھتا ہے اور جب وہ کھڑے رہتا ہے بولنے کے لیے تو پورا سلسل خاموش بیٹھ کر سنتا ہے شخص کا نام ہم بہترہ سببیر ریس ان کے بازو بیٹھ کر ان سے سیکھنے کا یہ شرح حاصل ہوا ہے مجھے صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اس لیے میں آپ لوگوں کا تیہ دن سے شکریہ آلہ کرنا چاہتا ہوں دوستوں آنے والے کچھ مہینوں کے بعد اور انگاباد میں بدان سبھا کے الیکشن ہونے والے ہیں مجھے معلوم ہے کہ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ خواہش مند بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہر انسان کو خواہش رکھنی چاہیے کہ ہاں ہم بھی ایمیلے بننا چاہیے ہم بھی الیکشن لڑنا چاہیے لیکن ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انتیاز اگر کی وجہ سے اگر کچھ بدلاؤ آیا ہے تو میں نے وہ بدلاؤ لے کر آیا ہے اور انہاباد کے نہیں اس پورے مہارا شاہ کے مسلمانوں کے اندر ایک ایسی سوچ ہم نے تیار کی ہے کہ وہ خون جو کبھی سوچتی نہیں تھی کہ ہم الیکشن کیسا لڑیں گے کون ہمیں ووٹ دیتا ہے کیا کبھی یہ ایک ساتھ مل کر آ سکتے ہیں کیا ہم جیت سکتے ہیں کیا ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بٹھائی گئی تھی کہ نہیں تم کبھی جیت ہی نہیں سکتے ہیں یہ خون کبھی ایک ساتھ آ ہی نہیں سکتی ہے کیا خائدہ لڑنے کا لیکن آج پورے مہارا شاہ کے اندر جو کئی سارے لوگ آج ہمارا ٹکٹ لینے کے لیے خواہش مند ہے میں سمجھتا ہوں وہ بدلاؤ اس لیے آیا ہے کہ ہم نے ان کے اندر ایک یقین پیدا کیا ہے کہ ہم لڑیں گے تو ہم جیتیں گے اگر ہم لڑیں گے ہی نہیں تو جیتیں گے کیسے لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ سبھا کی جیت صرف آرین آوات کے لیے جیت نہیں ہے میں اگر دلی کے کسی بھی علاقے کے اندر جاتا ہوں تو چند منٹوں کے اندر وہاں پر اتنے ہی نوجوان جمع ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پر روشن گیک پر یا بوڈی لائنگ میں یہ قرار پورے کے اندر لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ شخص کون ہے جسے پورے مہارا شاہ کے مسلمانوں نے کچھ نے ووٹ دیا اور کچھ نے دعاوں کی وجہ سے جتا کر لے کر آیا ہے وہ شخص کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں تو میں سلام تھوکتا ہوں میرے ان بھائیوں کا جنہوں نے آپ لوگوں نے مجھے میں کو انگام دیا ہے میں زندگی بھار اس بات کا احسان مند رہوں گا لیکن ایک بات یہ بھی تمام آوان سے اجباً گزارش کر کے یہ کہنا چاہوں گا میں لیکن ایک خواہشمند کینڈیڈیٹ کا ایک انٹرویو موبائل کے اوپر دیکھا اس میں اپنا فارم بھرا ہے اس میں اپنا فارم بھرا ہے کہ ہاں میں بھی خواہشمند ہوں لیکن اس نے اس انٹرویو کے اندر کہا کہ اگر مجھے ٹکٹ ملا تو میں مجلس کے ساتھ ہوں اور اگر مجھے خدا نہ کرے ٹکٹ نہیں ملا تو بھی میں مجلس کے ساتھ رہوں گا یہ وہ جذبہ ان تمام لوگوں سے میں کہنا چاہتا ہوں الیکشن ایک ہی ٹکٹ کسی کو جائے گا لیکن باقی دوسروں کو جو ٹکٹ نہیں جائے گا وہ اس کا ایک مجھے نہیں بننا چاہیے کہ مجھے نہیں ملا اسی لیے اب میں مجلس سے دور چلا جاؤں گا اور انگابات کی آوام تو وہ آوام ہیں جو خربانی دینا جانتی ہے کیونکہ میں آج بھی اچھی طرح سے جانتا ہوں کی دوہزار چودہ کے اندر جو میں پونہ سے اوین آباد آیا تھا اور جب اسس صحاب نے مجھے ٹکٹ دیا تھا تو ایسا نوجوان کھڑے رہ کر یہ نہیں کہا تھا کہ مجلس کو میں نے لے کر آیا ہوں مجلس میری وجہ سے آئی ہے ٹکٹ انتیاز جلیل کو کیسا دیا جا رہا ہے ٹکٹ مجھے ملا تو پوری آوام میں لبیک کہا اور ساتھ میں چل پڑے ہمارے یہی جذبہ آج رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کوئی غیروں سے ہمیں خطرہ نہیں ہے ہم غیروں کو جو الحمدللہ کے لئے ہی نپٹ لیں گے ہمیں اتنی طاقت ہے ہمارے پاس کہ ہم غیروں سے اچھی طرح سے نپٹ لیں گے لیکن ہمارے اندر کے ہمارے ہی لوگ جو پمچر ہیں دلوں میں بہت کوششیں کی تھی اور صرف کوشش اس لیے نہیں کی تھی کہ کسی کینڈیڈیٹ سے ان لوگوں میں پیسہ لیے تھے اور اس پیسے سے وہ اپنا بیمانی کے پیسے کا حق ادا کر رہے تھے ان کی منشاہ یہی تھی کہ اس شہر سے مسلمانوں کی خیادت نہیں اُبھرنی چاہیے دلیتوں کی منشتوں کی آواز نہیں اُبھرنی چاہیے کوشش ان کی یہی تھی اور الیکشن کے دن الیکشن ختم ہونے تک شام چھے بجے تک وہ لوگوں میں اپنے پورے حق کندے اپناتے رہے پوری کوششیں کرتی رہے جتنی کوشش وہ کر سکتے تھے وہ کرتے رہے لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ باہر وہ جتنا بہکا رہے تھے اندر جا کر میرا نوجوان اتنی طاقت سے پتنگ پر مہور لگا رہا تھا اب جیت کر آئے ہیں بہت ہم کل میں بولا تھا تکلیف ہوتی ہے اب بولوں گا نہیں کر کے دکھاؤں گا دکھاؤں گا دکھاؤں گا یقین مانیے میں اس لیے دکھانا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں میں یہ حرکتیں کی ہیں ان کی دشمنی انتیار جلیل سے نہیں تھی انہوں نے خوم کے ساتھ غبداری کرنے کا کام کیا ہے وہ خوم جو چالیس سال سے پرس رہی تھی کہ میری خیادت اس شہر سے اُبھانی چاہیے پوری نسل اس میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کی عمر چالیس سال نہیں ہے جنہوں نے دیکھا نہیں کہ اُبھانی شہر سے ہمارا اپنا خاصدار کیسا ہوتا ہے آج جب وہ مقتب آیا تھا جب ہم اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے تھے تو ہمیں جن جن لوگوں نے نیچے کھیچنے کا کام کیا ہے انہیں یہ احساس ہوگا کہ ہم جو بھی کریں گے وہ امتیاز زلیل نہیں کرے گا یہ خوم انہیں ٹھکانے لگانے کا کام کرے گی انشاء اللہ ہم نے اس لیے اپنی خیادت نہیں کھڑے کر پائے کیونکہ ہمارے ہی اندر جو دلال تھے خوم کی دلالی کا کام کرنا ان کا دھنبہ بن گیا تھا ہر پانچ سال کے بعد آؤ کھڑے رہو مسلمانوں کو باجو دلیتوں کے وٹوں کو تقسیم کرو یہی ایک دکانداری اور ڈھنڈا بنا کر رکھ دیئے تھے لیکن دوستو یہ وہ شہر ہے جس نے پورے مہراشاہ کے اندر ایک نئی امید ایک نئی چیتنا پیدا کی ہے ہم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ بہت زیادہ حساب کتاب گلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی بولے کچھ بھی کرے جو بولنا تھا لوگوں نے بولے لیکن قوم نے ایک ہی آواز میں کہی کہ تم کو جو بولنا ہے بولو انتیاز جلیل میرا بھائی ہے اور میرا ووٹ انتیاز جلیل کو ہی پڑھنے والا ہے آپ نے یہ کیا اس لیے آج یہ وقت آیا ہے یہ وقت ایسا آیا ہے کہ پورے پارلمیمنٹ کے اندر لوگ چائے وہ بھارتی اجنتا پاٹی کہو شرسینہ کہو جو بھی خاصدار مجھ سے ملتا ہے اور جب میں تعریف کر لاتا ہوں کہ میں انتیاز جلیل اورن آباد سے ہوں اور مجلس اتحاد المسلمین کا انپی ہوں تو وہ پوچھتا ہے کہ پورے ملک میں لرندر موڈی کی لہر تھی پورے ملک میں بھاگتیا جلتا پاٹی کی لہر تھی آخر تم نے اورن آباد میں ایسا کیا کر دیئے کہ اورن آباد سے تم جیت کر آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اورن آباد میں انسان نہیں شیروں کی جماعت ہے دوستو مہاراشتہ کے اندر آج بھی میں آپ کو یقین اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 48 سیتے ہیں پوری لوگ سباہ کی مہاراشتہ کے اندر شیر سینہ اور بھاجہ آپ دونوں ملا کر کتنی سیتے جیتے ہیں 48 میں سے 45 سیتے وہ جیتے ہیں چھے سیتے اپوزیشن پارٹیز کے پاس گئی ہیں وہ کانگرنس دیر سو سال پرانی پارٹی ہے 24 سیتے لڑتی ہے ایک سیت کے اوپر جیت حاصل کرتی ہے مجلس نہیں نہیں آئی ہوئی ہے ایک سیت لڑتی ہے اور ایک پر جیت حاصل کرتی ہے تو ہم ایک سیت جیتے ہیں لیکن اس ایک سیت کا اثر کیسا ہوتا ہے میں نے ممبئی کے تقریر میں بھی کہا یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ موڈی تیرے ساڑے تیر سو کے چرچے نہیں ہیں جتنا میری اورنگ آباد جیت کے چرچے ہیں مانگرنس صاحب تنہاری جیت کے چرچے اتنے نہیں ہیں جتنی اورنگ آباد کی جیت کے چرچے ہیں یہ کارگامہ آپ لوگوں کی وجہ سے اندام میں آیا ہے میں اسی لیے آپ لوگوں سے یہ اپنے مزارش کرنا چاہوں گا کہ اگلے دو مہینے ہمارے لیے آپ لوگوں کے لیے بہت شدت سے محنت کرنے کے کام کرنے کے خامی ایک جہتی کا ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے ہم تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں خصوصاً ماننیہ عزت ماب جناب بارہ صاحب و میرکر جی کا جن کی منشت بہجنہ گھاہی نے ہمارا پورا ساتھ دیا پوری طاقت دی مجلس اتحاد المسلمین کے تمام نوجوانوں کا ان تمام لوگوں کا جن لوگوں نے ہمارے لیے دعائیں کی تھی جس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کو اس یوم آزادی کے موقع کے اوپر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس موقع کے اوپر خاص طور سے سمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس لڑکے کے اندر میں نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر اتنی ارجا ہے میں کہتا ہوں کہ سمیر بھائی یہ ترنا ہے تو کبھی اوپ نہیں کرتا ہے اور پورا انتظام خود کر لیتا ہے لیکن کبھی کا بات جھوٹ بھی بولتا ہے اور وہ جھوٹ اس طرح کا ہے کہ دوپیر کا لنچ جو ہے وہ انتیاز جلیل میں نہیں سمیر ساجد میں خود میں رکھا ہے اس لیے تعلیم اس کی طرف مجھول چاہیے دنی طرف مجھول چاہیے کچھ لوگوں کی محبت ایسی ہوتی یہ ہے کہ وہ ہم بہت کچھ خورمان کرتے ہیں میں آپ سب کو اتنی انتظام کرنا چاہوں گا موٹر سائیکل ریلی نکال رہے ہیں اس ترنگے کی عزت بنائے رکھئے گا دسپلن بنائے رکھئے گا کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر پر بدنماد داخل لگ جائے ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ آخر ادھرامان سب کوئی ایسی حرکت نہ کریں